ایف ٹال کے سبھی درشک و مشروطہوں کو نمشکار آج کے اس ویڈیو میں ہم جس پادپ کے بارے میں چرچہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آملہ آملے کے پودھے کو آئیروید میں امرتفل کی اپاد ہی دی گئی ہے وہیں جوتش میں بھی اس کا اپنا ایک محتو ہے مانیتہ کے انسار آملے کا ایک پودھا لگانا آپ کے جیون میں کائی پلٹ کر سکتا ہے ایسے ہی کچھ روچک تتھیوں کو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پر اس سے پہلے آوشک سوچنا یعنی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ٹیپ کریں ایسا کرنے سے بھوشی میں آنے والے پتیک ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو پرابت ہوگی تو آئیے آج کا یہ ویڈیو پرارم کرتے ہیں آملے کو آئیروید میں امرتفل کہا گیا ہے چرک سہیتہ کے انسار مانتہ ہے کیا آئیو کو بڑھانے والا خانسی کو ٹھیک کرنے والا ایوم بکھار کو کم کرنے والا پادپ ہے وہیں شروشو سہیتہ میں اُلےک ہے کیا ادھو بھاگھر ششمن اوسدی حرثات ویوسدی جو کیا آپ کے شریر کے دوش کو مل دوارہ بہار نکالنے میں سکچم ہے آملے کا پودھا ایشیا کے علاوہ یوروپ ایوم افریقی دیپوں میں پایا جاتا ہے اس کا پودھا 20 سے 25 فٹ اوچھا جھاڑی پودھا ہوتا ہے اس کے فول گھنٹاکار ہوتے ہیں ایوم فل ہرے چکنیں گودہ دار ہوتے ہیں فلوں کا سواد کا سیلہ پل لیے ہوئے ہوتا ہے بھارت میں مانا جاتا ہے کی وارانشی کا آولہ سب سے اتتم قسم کا ہوتا ہے آملے کا وانشپتک نام پائلین تھس ایمبلی کا ہے یا یو فور بی ای سی کل کا ایک پادپ ہے انگلیش میں اسے ایمبلیک مائرو بولن ٹری کہا جاتا ہے ایک انہے نام اندین گوس بیری ہے آملے کو ہندی میں آملہ آورہ آمبلہ ان ناموں سے جانا جاتا ہے اڑیا میں اسے اولہ کہا جاتا ہے اسم میں اس کا نام آملکی ایوم املہ ہے وہی کنڑ بھاسی سے نلی نلی کائے نام سے جانتے ہیں گجرات میں اس کا نام آملہ ایوم آملی ہے تمیل بھاسی سے نلی مار کہتے ہیں بنگالی میں اسے آملکی کہا جاتا ہے وہی نیپال میں اسے املہ نام سے جانا جاتا ہے عربی میں اس کا نام آملج ہے وہی پرشین میں اسے آملہ یا آملاج اس نام سے جانا جاتا ہے تو یہ تو جانا ہم نے آملے کے کچھ سامانے تتھیوں کے بارے میں اب ہم جانیں گے آملے کے آئیر ویدک اپیوگیوں کے بارے میں جو کی ہمارے دینک جیون میں بہت اپیوگی سدھ ہوں گے یدی آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو تیس گرام سوخا آملہ دس گرام بہیڑا پچاس گرام آم کی گھٹلی کی گری اور دس گرام لہو بھسم کو رات بھر لوہے کی کڑھائی یا لوہے کی کسی پاتر میں بھگو کر رکھ دیں صبح اسے اپنے بالوں میں لگا لیں ایوام نارمل ٹیمپیریچر والے پانی سے بالوں کو دھو لیں اس سے آپ کے بال اگر کم عمر میں پرانتو یدی آپ کے بال کم عمر میں سفید ہو رہے ہیں تو اس پریوک آپ کو نتے کرنا پڑے گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال ملائم گھنیم لمبے ہوں تو آملہ ریتھا سی کاکائی انہیں سم بھاگ میں ملا کر کارہ بنا لیں ایوام جب یہ کارہ تھنڈا ہو جائے تو اسے اپنے بالوں پر لگائیں قریب آدھا گھنٹہ بالوں پر لگے رہنے دیں تت پشیات نارمل ٹیمپریچر والے پانی سے بالوں کو دھولیں سبتہ میں تین بار سپریوک کو کریں آپ پائیں گے کہ آپ کے بال ملائم گھنیم لمبے ہو گئے ہیں یدی آپ کو نقصیر کی سمشہ ہے تو جامن آم تتہ آملے کو کانجی آدھی کے ساتھ پیس لیں ایوام مستق پر لگائیں اس سے آپ کو جو نقصیر کی سمشہ ہے اس میں لاب ملے گا چونکہ آملے کے فل میں ریش سے بہتائیت ماترہ میں ہوتے ہیں اسی لئے اپچ کبج ایوام دست میں لاب دائک ہوتا ہے یدی آپ کو اپچ کی سمشہ ہے تو آملے کو پکا لیں ایوام اس میں پکاتے سمیں اچت ماترہ میں کالی مرچ سوٹ سوادھان سر سندہ نمک گنا جیرہ ہینگ ملا لیں اور پھر اسے چھایا میں سکھا لیں سکھانے کے بعد اسے آپ اچھی سے سٹور کر کے رکھ لیں جب آپ بھوجن کریں تو بھوجن کرنے کے بعد اسے کھایا کریں اس سے آپ کی بھوک بڑھے گی ایوام اپچ کی سمشہ دور ہوگی یدی آپ کو کبج رہتا ہے تو آملے سے بننے والی اوسدی ترفلا کا سیون کریں کبج کی سمشہ جڑ سے ختم ہو جائے گی یدی آپ کو دست کی سمشہ ہے تو دس سے بارہ گرام آملے کے کومل پتوں کو پیس لیں تاجی پتے ہونے چاہیے یہ ایوام اسے چھاچ کے ساتھ روج صبح سام ایک ایک گلاس پی یں چھاچ کی ماترہ ایک گلاس ہوگی پتے تو دس سے بارہ گرام ہوں گے اس سے آپ کو دست میں لاب ملے گا یدی آپ کو خجلی کی سمشہ ہے چاہے وقت گیلی خجلی ہو یا سوکی خجلی اس کے لئے آپ آملے کی گھٹلی کو جلا کر اس کا بھشم بنا لیں ایوام اس بھشم کو ناریل کے تیل میں ملا کر اچھے سٹور کر رکھ لیں اسے نتی نہانے سے پہلے سریر پر لگایا کریں ایوام اس کے بعد نہ آئیں آپ ایک مہا تک اس پریو کو نتی کر کے دیکھیں آپ کو اپنے آپ میں پریورتن نجرانے لگے گا یدی آپ کو پی لیا ہوا ہو یا لیور کی سمشہ رہی ہو تو آمولے کو چٹنی کی بھاتی پیس لیں ایوام سہد کے ساتھ اس کا سیون کریں اس سے لیور میں بہت رہت ملتی ہے لیور سے جڑی ہوئی سمشہ دور ہوتی ہیں یدی بڑھتی عمرے کے کارن آپ کے سریر میں کمجوری آ رہی ہے دماغ جو ہے آپ کمجور ہو رہی ہے آپ اپنا خون ساف کرنا چاہتے ہیں چہرے پر کانتی لانا چاہتے ہیں تو آملے کا رس یا جوس اس کا نتے سیون کیا کریں اس سے آپ کا خون ساف ہوگا ایوام سریر میں ہیموگلوبین کی ماترہ بھی بڑھے گی یدی آپ کے داتوں میں کسی بھی پرکار کا روگ ہے تو اس پتوں کا آملے پتوں کا تاجی پتوں کا اپیوگ کریں اس سے آپ داتوں کی سمجھیں دور ہوتی ہیں آملے میں ویٹامین سی کی اپیوگ تو ماترہ ہوتی ہے اس لئے آپ کسی بھی پرکار سے اسے نتی بھوجن میں سیون کیا کریں یا صبح کھا کریں اس سے آپ کے سریر میں ویٹامین سی کی ماترہ بڑھے گی تتہ آپ کے سریر کی روک پرتی روضہ چھمت بڑھے گی تو یہ تو ہم نے جانا آملے کے کچھ آئرویدک گھنوں کے بارے میں اب ہم جانیں گے کہ آملے کا جوتیش محتو کیا ہے آملے کا ہم کس پرکار پریوک کریں کہ ہمارے جیون کا کائی پلٹ ہو جائے ہماری سمشیوں کا ناش ہو ایوام ہم اتر اتر پرگتی کریں جب بھی ہم کسی پادپ کے بارے میں جوتیش گھنوں کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو پہلا سوال آتا ہے کہ ہم اسے اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں کی نہیں تو ہاں آپ آملے کے پودے کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اسے گھر میں لگانا اتی سب ہوتا ہے اس سے آپ کے بچے کریئر میں انتی پرابط کرتے ہیں آملے کے پودے کو آپ گھر کی اتر دشا میں لگائیں پر میرے انوسار سب اتر دشا نہیں تھا تب برمہ جی کمل پش پر بیٹھ کر پر برمہ کی تپش کر رہے تھے تپش کرتے کرتے پربو انراغ میں برمہ جی کی آنکھوں سے آسو کی ایک بوند ٹپ کی اس آسو کی ایک بوند سے آملے کی پیڑ کی اتپتی ہوئی جس میں چمتکاری اوشدی فل آملہ اتپن ہوا اس طرح آملہ ورکش رشتی میں آیا اتا مول تہا بھارتی سنسکرطی پریابرن پریمی اور پرکرتی سنرک چک ہے یا اس بات کا دھو تک ہے ہمارے ہاں ایسا کوئی ہندی مہینہ نہیں جاتا جس میں پرکرتی کی اپاشنا نہ ہو تو ہم سمجھ سکتے ہمارے لئے پرکرتی کتنی مہت و سالی ہے ہمیں اس کے لئے پشیمی سبیتہ کی اور دیکھنے کی افشکتہ نہیں ہے آملے کا ایک ورکش جو ہے اگر آپ اسے لگاتے ہیں تو پورانک مانیتاؤں کے انصار آپ کو ایک راج شوی یگ کے پھل لئے اس سمجھ اس ورکش کی بہت پوجا کی جاتی ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس سمجھ پوجا کرنے سے بھگوان وشنو کی آپ پر کرپا بنی رہتی ہے سکل پکش کی پنچمی کو آملے کی پوجا اگر سو بھاگیوطی مہیلائے کرتی ہیں تو مانا جاتا ہے وہ گائیو پیڑ کی ویدیوط پوجا کر 108 پرکرمہ لگائیں ایو چھما پراتنا کریں اس سے آپ کو پاپ سے مکتی ملے گی نیت نہانے کے پانی میں کچھ بھوندیں آملے کی رس کی ملا کر اسنان کرنے دردرطہ دور ہوتی ہے پرنتو دھیان رکھیں رویوار سکر وار پرطی پدہ نومی اماوشیہ سنگرانتی کو نہ ہی آملے کا سیون کریں نہ آملے کو اسپرش کریں نہ ہی آملے کے رش کو پانی میں ملا کر اسنان کریں نہیں تو آپ کو لاب کی بجائے ہانی ہو سکتی ہے کبھی بھی ویرث میں آملے کے پودھے کے پتوں کو نہیں توڑنا چاہیے ایوام یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار کا کشت نہ رہے تو جتنا ہو سکے اتنی ماترہ میں آملے کے ورکچوں کو لگائیں ایوام لوگوں کو اپھار میں دیں اس سے آپ کے جیون میں بھی ہلاب ہوگا ایوام آپ کے سمبندی ایوام جاننے والوں کے جیون میں بھی انتی کی پرابطی ہوگی تو ہم نے اس پرکار جانا آملے کے کچھ آئیووید جوتی شی مہتو کے بارے میں آسا ہے جانکاریاں آپ کے لئے اپیوگ ایوام لاب دائیک سدھ ہوں گی اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ویڈ